السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور اپڈیٹ آ رہی ہو اپنوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات واقعات سے واقعہ ورنہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی ادھا بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو پہلے اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں جو کام کرنے والے ورکر ہیں خاص طور سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ورکر ہیں جو کمپنیوں میں یا پھر کمپنی سیکٹر میں کام کرتے ہیں اگر ان کا ورک اگریمنٹ یعنی جو آپ نے اپنی کمپنی کے ساتھ کونٹراک کر رکھا ہے یا اپنے کفیل کے ساتھ جو اپنے کونٹراک کر رکھا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور آپ اس کمپنی سے فان اگریٹ لنا چاہتے ہیں آپ اس کمپنی سے نیہائی خروج لینا چاہتے ہیں اور کمپنی آپ کو نہیں دے رہی ہے دینے سے انکار کر رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ جو ہے منشری آف لیور سے جا کر فان اگریٹ جو ہے وہ خاصل کر سکتے ہیں جیانستو یہاں پر اچھی خبر ہے تمام لوگوں کے لئے جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے اچھی خبر ہے کہ آپ نے جو اپنے کام کا اگریمنٹ کیا ہوا ہے چاہے آپ کا اگریمنٹ دو سال کا ہو تین سال کا ہو جتنے بھی سال کے آپ انہیں اگریمنٹ کیا ہوا ہے اور وہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے اور آپ کا جو کفیل ہے وہ آپ کو فان اگریٹ دینے سے انکار کر رہا ہے یا پھر آپ کی جو کمپنی ہے وہ آپ کو فان اگریٹ دینے سے انکار کر رہی ہے تو یہاں پر منشری آف ہیمورکسوسٹس کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ آپ مکتب عمال میں جا کر وہاں سے اپنا فن ایک جیڈ ویجا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور سعود رب سے آپ جو ہے اپنے دیش جا سکتے ہیں جبکہ یہاں پر آگے یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ اگر آپ کا کونٹرک سماپت نہیں ہوا ہے اور آپ جو ہے فن ایک جیڈ ویجا حاصل کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ نے افسر سے اگر فن ایک جیڈ ویجا کیلئے اپلائی کر دیتے ہیں اور آپ کا فن ایک جیڈ لگ جاتا ہے اور آپ سعود رب سے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ سعود رب نئے ویجا پر نہیں آ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ جب تک آپ کا کونٹرک ایکٹیو ہے آپ کا کونٹرک جو ہے وہ موجود ہے چاہے آپ نے ایک سال کا کیا ہو دو سال کا کیا ہو تو آپ اس کو پورا کیے بھی نہ اگر آپ سعود رب سے فن ایک جیڈ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ نئے ویجا پر سعود ربیہ نہیں آ سکتے ہیں تو اس چیز کا آپ کو جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اس کے ساتھ اس لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں الکھوبر کی لیور آفیس نے ایک غیر ملکی ورکر کا کمپنی کے اوپر پانچ لاکتر ہزار ریال باقی تھے جو کی دلوا دیا ہے اپ ڈیٹ کا مطابق بتایا ہے یہ گیا ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ صلح کی جریعے حل کر دیا گیا یعنی کہ ورکر کے طرف سے کمپلینٹ کیا گیا اور پھر ورکر اور ان کے جو کفیل تھا کمپنی کا جو مالک تھا دونوں سے بات چیت کرنے کے بعد جو لیور آفیس کی ٹیمیں ہیں دونوں سے بات چیت کر کے ہی مسئلے کو جو ہے وہ نپٹا دیا یہ کہ جو ہے وہ لیور کورٹ میں نہیں گیا ہے جیسا کہ آپ کو بتائی ہے کہ سعودی عرب کے اندر نشتی آف ہماری سوسس کی طرف سے ہر ایک مکتب اعمال میں ایک کمیٹی جو ہے وہ بنا کر رکھی ہوئی ہے اگر آپ کو کوئی بھی دکت ہے تو آپ سب سے پہلے اس کمیٹی کے پاس جائیں اپنا وہاں پر کمپلین کریں وہ کمیٹی یہ کوسس کرے گی کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کا اور آپ کی کفیل کی بیچ آپ کی کمپنی کی بیچ اس کو بات چیت کر کے سلا کی جریعہ جو ہے وہ حل کر دیا جائے اگر وہ بات چیت سے حل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کا جو کیس ہے وہ لیور کورٹ میں بھید دیا جاتا ہے پھر لیور کورٹ اپنے حساب سے جو فیصلہ ہے وہ سناتی ہے لیور کورٹ میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو کیس ہے اس کی سنوائی جلدی ہو جاتی ہے اور کئی کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ سنوائی جو ہے وہ کافیاتا ٹائم ہوں لگ جاتا ہے جس سے کہ بہت سارے جنبی بھائی ہمارے ایسا کرتے ہیں کہ وہ لیور کورٹ جانے سے ڈرتے ہیں تو آپ ڈریں نہیں انسان اللہ آپ کی سنوائی کبھی کبھی یلدی بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کیس میں یعنی کوئی کیس میں ایسا ہوتا ہے ٹائم بھی لگ جاتا ہے اگر آپ کا کفیل تارک پر نہیں آتا جو ڈیٹ آپ کو دی جاتی ہے مکتبہ عمال کی طرف سے اس ڈیٹ میں کفیل نہیں حاجر ہوتا ہے تو اس کیس میں وہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے جبکہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر دو تین مرتبہ لیبر کورٹ کی طرف سے تارک دی جاتی ہے اور آپ کا کفیل حاجر نہیں ہوتا ہے تو پھر جو فیصلہ ہے وہ ورکر کے حق میں سنا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی جو اجاز سے ایک سخص نے سوال پوچھا ہے کہ جو لوگ ویجڑ ویجے پر صدر بھی آتے ہیں وہ تمام لوگ آپ سے ریکاؤنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں درسے والے سے سعودی جواجات کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ جس طریقے سے سعودی رب میں رہنے والے غیر ملکی اکامہ ہولڈر اپنا آپ سے ریکاؤنٹ سعودی رب کے اندر کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ویڈ ویڈے پر لوگ آتے ہیں وہ بھی سرکاری اوفیسز میں جو اپنے معاملات ہیں اس کو نپٹانے کے لیے جو ہے وہ آپ سے ریکاؤنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ سے ریکاؤنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ویڈیڈ ویڈے پر سعودی رب یہ آتے ہیں تب بھی آپ اپنا آپ سے ریکاؤنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو یہ دستو آج کی سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ سیئر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندھائی ہوگی سندھائی ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں چینل پر دوستو نئے ہو اس چینل کو سسکرائب کرنے کیونکہ یہاں پر آپ کو سعودی رب کے حوالے سے جو بھی تیجاترین اپ ڈیٹ تیجاترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ